موسیقی نمشکار دوستو گوڈ ماننگ شب پر بھات سلام علیکم نو ورش کے پہلے سوموار کے دن آج چار جنوری کو کسان آندولن جو پسلے ایک مہینے سے زیادہ سمیسے چل رہا ہے اور کسان دیش کی رازدھانی دلی کے بارڈرز پر اپنی ماغوں کو لے کر جمع ہوئے ہیں اس آندولن کا آج ایک مہتپونڈ دن ہے کسان آج کسان آندولن کے نیتا آج کیندر سرکار کے ساتھ ایک مہتپونڈ بیٹھک کرنے جا رہے ہیں کسان آندولن کے نیتاؤں نے کہا ہے یدی یہ بیٹھک سفل ہوئی اور کیندر سرکار ان کی ماغوں کو ماننے کے لیے سہمت ہو گئی تو آندولن سماکت ہو جائے گا انی تھا چھبیس جنوری گنتنتر دیوس کے دن دیش بھر کے کسان وشیشکر حریانہ اتر پردیش پنجاب کے کسان دیش کی رازدھانی دلی میں ٹریکٹر ریلی نکال کر اپنے آندولن کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے ایک طرف دیش کی سینائیں دیش کے ششستر سرکشابل ایوہم دیش کے راجیوں کی جھاکی راجپت سے نکلے گی تو دوسری طرف دیش کے کسان اپنی الگ ریلی نکالیں گے ایسا کسان سنگٹھن کے نیتاؤں نے کیندر سرکار کو چیتایا ہے دوستو یہ بڑا بہاوہ سمیں ہے بہاوہ سمیں اس لیے ہے کہ تیہتر سال پہلے جس لوگتنطر کی جس گن تنطر کی ستھاپنا کی گئی تھی ان تیہتر سالوں میں وہ لوگتنطر ایک طرف بہت مجبوط ہوتا نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف لوگتنطر کو کمجور کرنے والی طاقتیں بھی پوری طاقت کے ساتھ پورے جور شور سے ایکٹیو نظر آ رہی ہیں مجھے چنتہ سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ اس لوگتنطر میں چنے گئے جن پتی ندھی جنہیں ہم ہی چنتے ہیں دیش کی جنتہ چنتی ہے ان کی نیت کو لے کر جنتہ کے من میں گمبیر سوال کھڑے ہونے لگے ہیں جو کسی بھی درشتی سے لوگتنطر کے لیے اچھا نہیں ہے دوسری طرف وہ لوگ جو ستہ پر ہیں جنہیں جنتہ چنتی ہے ہم چنتے ہیں وہ بھی اہنکار میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ جس جنتہ نے ان کو ستہ سوپی اس کی بات کو سننے کے لیے وہ تیار نجر نہیں آتے ہیں ابھی بیس دسمبر کی دن پردھان منتری دیش کے پردھان منتری پرچند بہومت کے ساتھ ستہ میں آئے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی دلی کے گرودوارہ رکاب گنج پہنچے متھا ٹیکنے کے لیے گرودروار میں اپنا سممان پردرشت کرنے کے لیے اور آشروات لینے کے لیے دیش کے میڈیا نے بڑے میڈیا نے جس کو کچھ دل جلے ہم جیسے لوگ گودی میڈیا کہتے ہیں چارن بھاٹ کہتے ہیں انہوں نے لگاتار اس خبر کو سبح سے دکھانا شروع کیا بڑے عجیب و گریب انداج میں دکھانا شروع کرا پل پل کی خبریں دینے والے میڈیا نے بتایا کہ موڈی جی کس پرکار سکھ دھرم گروہوں کو سممان دیتے ہیں اور ان کے سممان میں آج سوائنگ گروہ دوارہ رکاب گنج پہنچنے والے ہیں لیکن دوستو یہ میڈیا یا دکھانا بھول گیا کہ جب پردھان منطری شریف نریندر موڈی گروہ دوارہ رکاب گنج پہنچے تو وہاں اصل میں ہوا کیا آج چار جنوری دوہجار اکیس ہے اور میں بات کر رہا ہوں بیس دسمبر دوہجار بیس کی مجھے یہ جانکاری کہ اصل میں وہاں ہوا کیا کل جا کر ہوئی دیش کا گودی میڈیا بتاتا ہے نہیں سوشل میڈیا میں بہت زیادہ میں سکریہ رہتا نہیں ہوں لیکن کل اتوار کے دن جب میں کاریالہ میں بیٹھا یوں ہی سوشل میڈیا کو تلاش رہا تھا تو مجھے دو فیس بک کی پوسٹ پڑھنے کملی اور لائف ٹی وی نام کا ایک سوشل میڈیا یوٹیوب چینل دیکھنے کو ملا مجھے بڑا کھید ہوا کھید اس لے ہوا دکھ اس لے ہوا کہ یدی جو کچھ ان فیس بک پوسٹ میں ایک شریع رام کرشن مشرا ہیں جن کی پوسٹ پڑھنے کو ملی دوسرے شریع پرموت پہاوا ہیں اور تیسرا لائف ٹی وی اس میں جو کچھ دکھایا گیا اور جو پردہان منتری شریع نریندر مودی جی کی گروہ دوارہ رکاب گنج میں کی گئی وزٹ کو دکھایا گیا اس کا ویڈیو شیئر کیا گیا یدی وہ شت پرتیشت صحیح ہے تو یہ بہت چنتہ کا وشاہ ہے چنتہ کا وشاہ اس درشتی سے ہے کہ اس بات کی اور جو کچھ وہاں ہوا اس کو ہمارے میں مکہ دھارہ کے میڈیا نے مکہ دھارہ کے اگھباروں نے جنتہ کو کیوں نہیں دکھایا یہ ایک پرشنے میرے من میں اٹھتا ہے اور دوسرا پرشنے اٹھتا ہے کہ یدی یہ جو کچھ سوشل میڈیا میں شری رام تشنے مشرا جی نے شری پرموت پہوا جی نے اور لائف ٹی وی نے دکھایا وہ سچ ہے تو دیش کی جنتہ کے من میں اپنے چنے ہوئے پردھان منطری کے لیے اتنی آشنگ کا اتنا اوشواس کیوں ہے اور یہ اوشواس یہ آشنگ کا اس لوگتنطر کے لیے کتنی گھا تک ہے بیس دسمبر کے دن دو ہجار بیس کے دن پردھان منطری جب گرودوارہ رکاب گنجے پہنچے وہاں جو کچھ ہوا جیسا کی لائف ٹی وی نے یوٹیوب چینل نے شری رام کرشنے مشرا نے جنہوں نے ویڈیو ساجہ کیا ہے رکاب گنج پہنچے پردھان منطری جی کی ویجٹ کا اور پرموت پہوا جی نے اپنی فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے اس کے انسار مکھے گرنتھی جو وہاں موجود تھے گرودوارہ رکاب گنج کے اور کئی جو بزرگ سکھ سیوادار وہاں موجود تھے انہوں نے پردھان منطری کا سواگت کرتے سمیں انہیں گروہ آنی کا ایک پارٹ سنایا جسے پردھان منطری شری نریندر موڈی جی نے بھی دہر آیا ایسا ویڈیو میں اس پشٹ دکھ رہا ہے میں آج آپ کے ساتھ اس سموات کے بعد اسی باتچیت کے بیچ میں اس ویڈیو کو بھی لگانے جا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہوا تھا یدی وہ ویڈیو پرمانک ہے تو اور پرثم درشتیہ وہ ویڈیو پوری طرح پرمانک لگتا ہے اس ویڈیو میں جو مکھے گرنثی صاحب ہیں وہ پردھان منطری جی سے کہتے ہوئے کوئی پنجابی میں پاٹ کرتے ہوئے گروہ آنی کا پاٹ کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں اور پردھان منطری شری نریندر موڈی اسے دہراتے ہوئے نجر آ رہے ہیں میں نے بہت گوھر سے کئی بار اس ویڈیو کو دیکھا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک پردھان منطری جی سمجھے کہ ان کو جو پاٹ سنایا جا رہا ہے اور جو پاٹ وہ دہرہ رہے ہیں اس کا ارث کیا ہے تب تک دیر ہو گئی تھی لیکن پردھان منطری اس پاٹ کو کے انتر تک آتے آتے ماتر دو یا تین منٹ کا ہے سمجھ گئے تھے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اور انہوں نے آگے بڑھنا اچت سمجھا ایسا ویڈیو میں نجر آ رہا ہے میں ہندی میں ترزمہ بتا رہا ہوں جو رامکرشن مشرا جی نے اپنی ویڈیو پوسٹ فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے مکہ گھنٹی جی نے جو پردھان منطری جی کو کہا اس کا ارث کیا ہے اس گروہ آنی کے اس پاٹ کا اس کو سنیے تو چاہے تو چاہے دھرم گرنط پڑ سنگت کر پر اگر تیرے سوچ میں تبدیلی نہیں آئی تو چاہے دھرم گرنط پڑ سنگت کر پر اگر تیرے سوچ میں تبدیلی نہیں آئی تو نے مانوتہ کا سممان نہیں کیا جب انت سمیں آئے گا جب انت سمیں آئے گا تو کدھر بھاگے گا کب تک بھاگے گا یہ گروہ وانی کا پاٹ مکہ گرنطی صاحب نے پردھان منطری جی کو سنایا جسے پردھان منطری جی دہراتے ہوئے بھی نجر آئے لیکن یدی آپ اس پاٹ کو گہرائی سے سنیں اس پر چنتن کریں تو آپ پائیں گے کہ مکہ گرنطی صاحب نے پردھان منطری جی کو کیا سندیش دینے کا پریاس کیا ہے اور تب ہی میرا یہ شنکہ میرے من میں جگتی ہے یہ پرشن اٹھتا ہے یدی اپنے چنے ہوئے جنپرتی ندھیوں کے پرتی ہمارے یہ بھاؤ ہیں تو کیا یہ لوگ تنتر کے لیے شب مانا جائے دیکھئے لوگ تنتر میں اپنی بات کو رکھنا اپنے سامنے والے کی بات سے احساہمت ہونا سب سے سندر ادھکار ہے سب سے سندر ہتھیار ہے لیکن ہمارے دیش میں اس دور میں کیا ہو رہا ہے ایک ورگ ایسا ہے جو پردھان منتری شریہ نریندر مودی کو عشور کا اتار مانتا ہے وہ ورگ جسے ہم بھکت کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ ورتمان سرکار کے ہر قدم کی ہر ایکشن کی ہر نیتی کی بغیر جاچ پرتال کیے سرہانہ کرنے لگتا ہے اس کے سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرا ورگ ہے جو پوری طرح سرکار سرکار کے خلاف ہے پردھان منتری مودی کو شک کی نیت سے دیکھتا ہے اس کا ماننا ہے کہ پردھان منتری مودی بہاری طور پر گریب گربہ کی بات کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ امبانی اور اڈانی کے متر ہیں اور ان کے لیے نیتیاں بنانے کا کام کرتے ہیں یہ ورگ بھی بلکل اندھ ورودی ورگ ہے اور وہ سرکار کی ہر ایکشن کو سرکار کے ہر نیرنے کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگا ہے بھارت میں کوویٹ نائنٹین کی دو ویکسینز تیار بھی ہیں ان ویکسینز کو لے کر کچھ لوگوں کے مند میں ایک بہت بڑے سمہوں میں شنکہ ہے کیونکہ یہ ویکسینز فائنل ٹرائل سے ابھی تک باہر نہیں نکلی ہیں تیسرے پائیدان پر ہیں ٹرائل کے تین ٹرائل ہوتے ہیں کسی بھی ویکسین کے لیکن ایک بہت وشم آپات کالین سرکار نے لیا ہے کہ ان ویکسینز کو عام جنتہ کو لگانے کی اپروول دے دی جائے تو اس کا بھی اندھا سمرتن شروع ہوا ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ موڈی ویکسین ہے اگر موڈی نہ ہوتے تو ایک سی ویکسین ایک سال کے بھیتر بھارت کے وگیانک نہیں سامنے لا پاتے یہ بھکت ورگ ہے جو وہاں میں لگ گیا ہے جو زندہ بات زندہ بات کے نعرے لگانے لگا ہے تو اخیلیش یادو جیسے نیتہ بھی ہیں نون سنسیر نیتہ مجھے بڑے کھیت کے سانت کہنا پڑ رہا ہے نون سنسیر نیتہ جو اسے بھاچپا کی ویکسین کہہ کر دیش کے ویگیانکوں کا اپمان کر رہے ہیں بھلا کسی رازنیتی دل کی کوئی ویکسین کیسے ہو سکتی ہے آپ سرکار کی نیت پر شنکہ کریں یہ لوگ تنتر کا ہمارا ادھکار ہے لیکن اس پرکار کی اوچھی رازنیتی کہ میں ویکسین نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ بھاچپا کی ویکسین ہے ایسا کہہ کر آپ دیش کے سائنٹسٹ کا ریسرچ سکولرز کا دن رال ڈوبے کوویڈ واریئرز کا سب کا اپمان کر رہے ہیں لوگ تنتر کارت یہ نہیں ہے کہ آپ بینہ کسی بات کی تہہ میں جائے اپنے ویرودھی کی نیت پر شنکہ کریں تو یہ پردھان منتری کو بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی سوچنا ہوگا کہ جب پردھان منتری گروہ دوارہ رکاب گنج گئے تو وہاں کے مکھ گرنتی صاحب نے کیوں کر پردھان منتری جی کو ایسا پارٹ سنایا گروہ نانک دیو کی وانی میں سیکڑوں پارٹ ہیں سیکڑوں سندیش ہیں یہی سندیش پردھان منتری جی کو کیوں دیا اور سوچنا ہوگا کیوں بھارتی جنتہ پارٹی یا کیندر کی سرکار کے ہر نرنے کو ایک ورد شنکہ کی نظروں سے دیکھنے کا عادی ہو چلا ہے سانتھی اکھلیش یادو جی جی نیتاؤں کو سوچنا ہوگا کہ ان کی بچکانے بیانوں کا سماج پر کتنا بہوے اثر پڑ سکتا ہے بہرحال چار جنوری دوہجار اکیس کو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں ساہر لدھیانوی صاحب کی یہ ہے جب امبر جھوم کے ناچے گا جب دھرتی نگمے گائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی کیونکہ اپنی وارتہ کا انت اپنے سموات کا انت یا اس کی شروعات میں سمستہ ہمیشہ پوزیٹیو نوٹ سے کرنی چاہیے اس لئے یہ گیت آپ کو سمرپت کیے جا رہا ہوں آج کے دن ساہر صاحب نے کہا وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے رات کا آنچل ڈھلکے گا جب دکھ کے بادل پگلیں گے جب سکھ کا ساگر چھلکے گا جب امبر جھوم کے ناچے گا جب دھرتی نگمے گائے گی وہ صبح جگ سے ہم سب مر مر کے جیتے ہیں جس صبح کی امرت کی دھن میں ہم جہر کے پیالے پیتے ہیں ان بھو کی پیاسی روحوں پر ایک دن تو کرم فرمائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی مانا کی ابھی تیرے میرے ارمانوں کی قیمت کچھ بھی نہیں مانا انسانوں کی عجت جب جھوٹے سکھوں میں نہ تولی جائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی دولت کے لیے جب عورت کی اسمت کو نہ بیچا جائے گا چاہت کو نہ کچلا جائے گا عجت کو نہ بیچا جائے گا اپنی کالی کرتوتوں پر جب یہ دنیا شرمائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی بیٹیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک کے اور بیکاری کے ٹوٹیں گے کبھی تو بت آخر دولت کی عزارہ داری کے جب ایک انوکھی دنیا کی بنیاد اٹھائی جائے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی مجبور بڑھا پا دن انسان جلائے جائیں گے سینے کبھی کبھی آئے گی جس صبح کی خاطر جگ جگ سے ہم سب مر مر کے جیتے ہیں جس صبح کی امرت کی دھن میں ہم جہر کی پیالے پیتے ہیں وہ صبح نہ آئے آج مگر وہ صبح نہ آئے آج مگر وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح دوستو آپ سے انرود ہے کچھ دنوں پور ہم نے دو تین دن پور دی سنڈے پوسٹ فیس بک پیج کے جریے کسان آندولن پر ایک پری چرچہ کر آئی تھی جس میں کسان آندولن کے سبھی مہت پون نیتا اور ورش پترکار ونو دگنی ہوتری جی نے شرکت کی موقع سننے کا پریاز جرور کریں ہم نے بہت سرل شبدوں میں یہ بات کو سامنے لانے کا پریاز کیا کیوں کسان ہمارے دھرنارت ہے میں تہہی دل سے امید کرتا ہوں کہ آج کی کسانوں کی وارتہ بھارت سرکار کسان سفل ہوگی اور یہ تینوں قانون جو کسان چاہتے ہیں سرکار واپس لے اور سرکار جد میں آڑی ہے واپس نہیں لے گی اس کا کوئی نہ کوئی سمادھان آج نکلے تاکہ کسان واپس کسانی کی اور جا سکیں اور ہم واپس اس امید کے ساتھ اس وشواس کے ساتھ کی لوگ تنتر ہمارا سمرد ہے جندہ ہے اس میں عام جنتہ سکیں اس کا سواگت کر سکیں دھنی بات دوستو